پرگرام ہے Let's Connect سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے سید عمین اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمین بھائی خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں انفرمیشن ٹیکنالوجی اپ تو دا مارک ہے اور لوگ ترقی کر رہے ہیں آپ بلند اگر سچ اور حق کے حوالے سے بات کروں تو مجھے جب سے میں نے وزارہ سامال لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے مشکلات پیش آئے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آج ہم جیسے کہتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں رہتے ہیں لیکن آج بھی جیسے کہتے ہیں کہ بابو حضرات ہیں جو ایف بی آر میں بیٹھے ہیں جو سٹیٹ بینک اور پاکستان میں بیٹھے ہیں یا انفرشنلی فائننس ڈپارٹنٹ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں آج بھی آئی ٹی کے حوالے سے وہ پرسپشن نہیں جو کہ ہمارے دوسرے ممالک میں موجود ہے وہ آج بھی آٹا دال اور چاول بیچ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ڈالر کمائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ہم نے نئی پرسپشن لے کر آیا ہے ہم نے لوگوں کو بابر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ دنیا بدل چکی ہے اگر آپ آئی ٹی کے انڈسٹری پہ کنسنٹریٹ کریں گے آئی ٹی کے انڈسٹری میں کیا ہے آج اگر آپ کسی سٹارٹ اپ کو دیکھتے ہیں تو اسے کوئی انفریسٹریکچر نہیں چاہیے اسے کوئی بیلنگ نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ کے کام کر سکتا ہے ایک سمارٹ فون پہ بھی کام کر سکتا ہے اور وہ تن تنہ میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں پانچ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر کما کے پاکستان کے لاسکتا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ منسٹری آف آئی ٹی کیا کر رہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ان تمام جو ڈپارٹمنٹیں جہاں جہاں پہ ہرڈلز رہزر آتے ہیں ان کو کنونس کیا جائے ان کو میک شور کرایا جائے کہ آئی ٹی کو پریریٹی بیس پہ لے کر ان کے لئے فیسیلیٹیٹ کرایا جائے اور اس کے لئے پچھلے دھائی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر منسٹری کے ساتھ ہماری لڑائی چل ہوئی ہے ان کو کنونس کر رہے ہیں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آئی ٹی کے حوالے سے کہا ہی جاتا ہے کہ اگر نوجوان نسل کو سٹارٹ اپس اچھے مل جائیں انکیوبیشن سینٹر اچھے مل جائیں تو آگے جا کے وہ بہت ترقی کر سکتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ نے یہ بالکل میرا خالے کہ اگر دیکھا جائے تو سٹارٹ اپ ایک بنیادی چیز ہے بڑی بڑی جتنی بھی ورلڈ کے آئی ٹی کمپنیاں انہیں سب نے سٹارٹ اپ سے لیا ہے میں پاکستان کی صرف دو تینوں مثالیں دے دیتا ہوں کہ جب سے میں نے وزارہ سمال لی ہے پاکستان میں سے پانچ نیشنل انکیوبیشن سینٹر تھے چار ہمارے مختلف کرانچی ہے کرانچی ہے لہور پشابر کوٹا اور ایک اسلامباد میں چونکہ میرا ویجن ہے کہ ہمیں ٹونٹی فٹی میں کیا ضرورت ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے زیادہ کنسنٹریٹ دو چیزوں میں کیا پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم نے انکیوبیشن سینٹر پر کنسنٹریٹ کیا آج الحمدللہ جب میں نے وزارہ سمال لیتی تو پانچ انکیوبیشن سینٹر تھے آج اس ملک اندر نو انکیوبیشن سینٹر ہم نے ایک ہیدر آباد میں قائم کیا ایک پیسل آباد میں قائم کیا ایک ہم نے گلگیت میں قائم کیا اور آخری جو ہم میرا خالے کی اس مہینی کے آخر تک اگلی مہینی تک ہم اسے اوپننگ کر دیں گے وہ راول پنڈی میں کرایا جائے راول پنڈی میں بھی جو ہم کام کرنے جائے وہ بلکل جیسے کہتے ہیں لوگوں کے سوچ سے بالت ہے رہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ راول پنڈی میں ہم سب حضرات جاتے ہیں پہلے راول پنڈی یہ ارپورٹ ہوا کرتا تھا جسے اسلامباد یہ ارپورٹ کا نام دیتے تھے ہم نے یہ ارپورٹس والوں سے بات کی ان سے کہا کہ آپ یہ جگہ ہمیں کوئی بھی جگہ دے دیں انہوں نے ہمیں ڈپاشا لانچ دیا منسٹر آف آئیٹی نے پاکستان یہ ارپورٹ سے ساتھ کوارڈنیٹ کیا اب ہم وہاں پر ایرو سپیس ٹیکنیلوجی کے حوالے سے انکیویشن سینٹر بنا رہے ہیں تو ہمارا ویجن موجود ہے کسی طریقے سے جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ سٹارٹ اپ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ہمارے پر بائچیاک کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بائچیاک کا شمار جیسے کہ چند نوجوانوں نے شروع کیا الحمدللہ اب وہ ملینز ان ملینز رولر کے اندر وہ کام کر رہے ہیں تحت کے ہاں ہمارے درمیان موجود ہے اس کے سامنے میں رکھا لکھا لکھا ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس نوجوان سے ملہ خات ہوئی حکم جناب کے نام سے کام کرتا ہے تو they all are making a tons and tons of money ہوتا ہی کہ کہ اگر سوئے سٹارٹ اپ آتے ہیں اگر اس پر 10% 12% بھی کامیابی کے مرحل تائے کرتے تھے یہ بھی ایک بڑی کامیابی یہ منسٹی اپ آئیٹی کے خواہش ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کرے انہیں فیسلیٹیٹ کرے اور انہیں فائننس بھی کرے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئیٹی ایکسپورٹ وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور پاکستان کی آئیٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بہت کام ہے کیا وجہ ہے سر کیسے آئیٹی ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے بلند آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ہونا کیا چاہیئے تھا کہ ہمیں آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یورپی ملک میں نورٹھ امریکہ میں یہ ہمارے خودوز کے ملک میں آئیٹی کے حوالے سے کام ہو رہا تھا اچھی میں نمبر ون چینل کو شورٹ پہ شمار ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھ سا ہوں آج سے 3 سال پہلے یعنی 30 سال پہلے جب میں نے وزارت سمالے اس سے پہلے خالد منگول بھائی تھے تو پاکستان کا آئیٹی ایکسپورٹ جو تھا 1 بلین یوئیس دولر 1 بلین یوئیس دولر اور آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پچھلے سال جون میں جب ہم نے کلوز کیا ہے 1 بلین یوئیس دولر سے بڑھا کر 2.6 بلین یوئیس دولر ماشاءاللہ اس کا مطلب کہ 100% گلت ہوا ریزن بہائنڈ کہ ہمارا ویزن تھا ہمیں پتا تھا کہ میں آپ کے نوجوانوں کو کیسے کام کر سکتا ہوں ان کو کیسے فیسلیٹیٹ کر سکتا ہوں تو اس کے ساتھ ست کیا ہے اگلا ٹارگیٹ کیا رکھا ہے ہم نے پرائی منسٹر سے گفتگو کی ہم نے کچھ فیسلیٹیشن آئیٹی انڈسٹری کے لوگوں کو کر رہے ہیں انکیویشن سینٹر بنا رہے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ آگرے چند سالوں میں جو میں 1 بلین سے لے کر 2.5 بلین پر لے کی گیا انشاءاللہ آگرے چند سالوں میں اسے 15 بلین یوئیس دولر سکتا ہوں ہمارا پی جانے ہیں انشاءاللہ اسے ضرور حسن کریں امین بھائی آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ایسے دارے جو کہ لوگوں کے سٹارٹ اپس کے لیے انکیویشن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو منسٹری کیا سپورٹ پرام کر سکتی ہے جیسے کنیک ٹو پوائنٹ ہو ہے ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے سٹارٹ اپ کے لیے کیبنز بھی ہیں ورک سٹیشنز بھی ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آئی ٹی کی فیلد میں کام کر سکیں آپ کی منسٹری کیا سکتی ہے سب سے پہلے تو میں کنیک ٹو پوائنٹ ہو کو زبردست ان کی ٹیم کو زبردست پراجی تیسین پیش کرتا ہوں کو انہیں کے شہر اکرانچی اور یہ نوجوان آگے بڑھتے ہیں جہاں تک منسٹری آف آئی ٹی کا تعلق ہے ہم نے جس طرح کہا کہ ہم نے پہلے پانچ کے بجے آپ نو انکیبیشن سنٹر ملک پر کام کر رہے ہیں یہ نوجوان ہے میرا حال ہے یہ ہماری انکیبیشن سنٹر جو ہمارے انڈی انجنرنگ انیورسٹی کنانچی میں قائم ہے اور اگر انٹیریر سندھ کے ہیں تو اس انہیں انیورسٹی کے ساتھ حیدرباز شہر میں موجود ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں اپنے ایڈیاس پلوٹ کر سکتے ہیں ان کو منٹرشپ بھی کی جائے گی ان کو فائننس بھی کیا جائے گا اور جہاں جہاں مہمپین ہو سکے گا ہم انہیں گرون بھی کر کے آگے کی طرف بھی لے کر جائیں گے ٹھیک ہے سر یہ بھی بتا دے گا کہ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اس قسم کے جو پلیکٹ فارمز دیے جاتے ہیں اس کا فیوچر میں کیا اسکوپ دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری آج کی سب سے بومنگ انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری ہے اب ہمیں اس پہ مکمل طور پر کنسنپریٹ کرنا چاہیے پرائیم منسٹر کے ہمیں بلیسنگ مل چکی ہے ہماری خواہش کیا ہوگی دو چیزیں میں آپ کے سامنے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے رکھ جاتا ہوں کہ اچھی بات کیا ہے کہ منسٹر آئی ٹی کا ویجن کیا ہے منسٹر آئی ٹی کا ویجن ہے سمارٹ پون فور آل ہم نے ایک ویجن رکھا اور پھر ہم نے صرف باتیں نہیں کیے بلکہ اس پہ عمل کرانے کی کوشش کہ مثلا آج چیز میرا خال ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں ہمیں موبائل فون اگر دیکھا جائے تو 1989 سے آیا لیکن انفورچنٹلی یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے شنم کی محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً 30-30 سال گزر کے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں موبائل فون کی مینیفیکچرنگ کر رہی جائے it was the minister of IT and telecom under my leadership ہم نے جب وزارہ سمالی پہلا کام کیا گیا کہ پاکستان میں موبائل فون مینیفیکچرنگ پالیسی کو ہم نے انٹریڈوس کر آیا ہم نے ایسیسی سے اپروپ کر آیا کیابنٹ سے اپروپ کر آیا دوہزار بیس میں اور جون دوہزار بیس میں پارلیمنٹ سے بھی اپروپ کر آیا آج حلم دلالہ پاکستان میں موبائل فون مینیفیکچرنگ شروع ہو چکا ہے نوکیا کام مینیفیکچرنگ شروع کر چکا ہے سیمسنگ نے پاکستان میں اپنی فیکٹری لگا لیے میرا بیجن کیا جب میں کہتا ہوں سمارٹ پون فر آل میری خواہش ہے کہ پاکستان کی 22 دوڑے عوام کے ہاتھوں میں سمارٹ پون ہونا چاہیے میرے اورنگی ٹاؤن کا بچہ ہو میرے سرجانی ٹاؤن کا بچہ ہو لڑکانہ کا بچہ ہو یا پاٹا کے ایریا کو راجنپور کا رہنے والا اور ڈیرہ بکٹی کا ہو وہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں سمارٹ پون موجود ہونا چاہیے پہلے پرابلم کیا تھی کہ اگر آپ باہر سے سمارٹ پون مانگاتے تھے تو وہ لانگ ڈیڑھ لانگ دو لانگ ڈھائی لانگ پانچ لانگ کا پڑکستان اب جب سے موبائل فون مینیفیکچرنگ شروع ہوئی ہے بلند یہ بلی گلیڈ کہ وہ وہ محول دینے کی کوشش کر رہا کہ میرے نوجوان میرے 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 تالیبلم یہ ہے وہ مستقبل کے حوالے سے اپنی پناننگ کرتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھ کے یہ سکولنگ یہ اگر کلچر یہ بینکنگ کر سکتے ہیں جو ایک ایٹی سے ریلیٹڈ ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سب سے اہم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور قسمتی سے ہمارے انٹرپٹڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ملتی اس قسم کے جو ادارے ہیں جیسے کنیکٹو پوائنٹ ہو ہے یا منسٹری اس بات کو انشور کر سکتی ہے کہ کم از کم انٹرپٹڈ پاور سپلائے اور اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو کہ ارزہ ریٹس پہ موجود ہو وہ اس پیس کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ وہ کم از کم اس قسم کے داروں کو بہت سپیشل ڈسکاونٹڈ ریٹس پہ انٹرنیٹ سرویز بھی پروائیٹ کریں اور الیکٹر کمپنی جو ہے انٹرپٹڈ پاور سپلائی انشور کریں اگر میں کرانچی دیکھتا ہوں لہور دیکھتا ہوں پشاور دیکھتا ہوں پوٹا سیال پیس جو بڑے شہر مجھے کنیکٹیوٹی کے پروبلم نظر نہیں آتی ہے لیکن اگر آپ چھوٹے شہروں میں چلے جاتے وہاں پہ کنیکٹیوٹی کی پروبلم نظر آتی ہے آج جو میرے نوجوان یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لئے کیا ضروری ہے کہ کنیکٹیوٹی ان کو لازمی چاہیے ہوگا اور اگر یہ کنیکٹیوٹی یہ اگر جیسے میں نے بائی کیا کی مثال دیئے میں نے صحت کی آنی کی مثال دیئے یہ پہ تین سالوں میں سوئنٹی ڈیو پروجیکٹ ہم نے شروع کر آئے دیکھ سکسٹی فائی بیلین پیسٹ بیلین کی لازم اس پاکستان کے سیکنڈ ٹیور آتی سیٹی وہاں پہ ہم کنیکٹیوٹی براد بین میں کام کریں ان تمام جگہوں پر فائیبر آپٹک بھی چاہیے ان جگہوں پہ 3G اور 4G کی کنیکٹیوٹی چاہیے ہم اس پہ انبیسمنٹ کر رہے ہیں اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ آگلے چند مہینوں میں بھیتی نظر آئے جہاں تک آپ نے کہا کیا مختلف چیزیں کیمت بڑھ جانا انپورٹنٹل میرے کنٹرول میں نہیں منسٹر ایتی کنٹرول میں نہیں منسٹر فائنس اس کا زیادی بھیتر طریقی سے جواب دے سکتا سر فائیو جی کب دیکھ سکتے پاکستان میں جب میں اپنے جورپ کو دیکھتا ہوں نورٹ امریکا کو دیکھتا ہوں وہاں میں دیکھتا کہ فائیو جی بھی بڑے شروعوں میں شروع ہو چکا بلکہ پائی 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 اور سکھ جی کی بار میرے پوری خواہش ہم ہر مہین باقی اجلاس کرتے میشور کرتے کہ پاکستان میں فائیو جی لانچ کر دیا جائے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی سال انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پہلے پاکستان کے تین بڑے شہروں میں فائیو جی لانچ کر دیا جائے گا ماشاءاللہ سر ایک دو لاسٹ آپ سے کوئی بھی دارہ ہو سٹارٹ اپ ہو چاہے وہ سم ہو یا انٹرپرنیر شپ ہو فائننس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے پاس دماغ ہے سرمایہ نہیں ہے سرمایہ کو کس طریقے سے پروائیڈ کیا جائے بینکس کو آپ کچھ ہدایات دے سکتے ہیں یا جو بڑی بڑی نے جنم لیا کیا کہیں سر سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیسی موجود ہے پھر ہمارا دیپارٹمنٹ اگنائیٹ بھی ہے جو فنڈنگ پی کرتا ہے آئیڈیاز آئے ہمارے نیشنل انکیویشن سینٹر پر رابطہ رکھے اگنائیٹ کے ساتھ رابطہ رکھے اور جو سمجھتے ہیں اور جو مہا کے ڈیریکٹر سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے لے جائے جا سکتا ہے سپورٹ کریں گے فائنس بھی کریں گے گروم بھی کریں گے سر اب آپ رون لکھ کی حکومت کے ساتھ ہیں کراچی میں لیپٹاپ یوز کی سکیم ہے کب ہم دیکھ سکیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی لیپٹاپ سکیے جا رہے ہوں دیکھ ایمپورٹنٹ چیز کیا لیپٹاپ جیسے میں نے کہ تین ایمپورٹنٹ چیز دے کہ اب پاکستان میں مبائل منفیکشن شروع ہو گئی ٹیلی ٹیلی سمارٹ چیز جیسے کم ہو رہی ہے میرے جیسے کہ جیسے ہم دو شہروں میں ہم نے تقریبا سیکلوں کے تاز میں لیپٹاپ تقسیم کیا ان لوگوں کو جو جو ای پلس گریٹ کے نوجوان تک دن کے اور ابھی پرائمیس میں بھی تمام چیز آ رہی ہیں اقین اس کے لیے تمام لوگوں کو جسے میں نے کہا تمام شہر میرے اپنے کی بیل کو لاؤڈ ان کلیر میں چاہوں گا کہ منسٹری آف آئیٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف جس ترخی کام لکھ جس ایک دن پہلے ویکی پیڈیا پہ پابندی لگائے جس پہلے پابندی مسائل کا حل نہیں ہے دو دن کے بعد پرائم میسٹر صاحب نے ہاں آو ریکویس اس کو میرا حال ہے کہ پابندی اٹھائی ایک کمیٹی بنائی انڈر مائی لیڈرشپ میرے ساتھ نویت کمر صاحب بھی تھے اور مسٹر لاؤ منسٹر صاحب بھی دونوں بہت براد مائنڈ تھے ہم نے پیٹیو والوں کو بلایا اور ان کو میک شور کیا پابندی کسی صورت میں نہیں لگنی چاہی ڈیالوگ ڈسکشن آپ ان سے بات کریں ان کو سمجھائیں اور معاملات کو حل کریں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا 2013 2014 میں اور پاکستان کو پتھا کہ یوٹیوب پر پابندی لگا دی تھی آج بھی اس کا سمجازی ہم بکت ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب سے انہوں ٹک ٹک پر پابندی لگا دی اس وقت بھی ہم نے کیپنیٹ پہ تجاز کیا تا پابندی نہیں پر سی واس پہ سی واس پہ دیکھیں جو وہ رینیو بھی نہیں ہو رائیسن سکر رہا ہوں کہ جو بھی پیٹی کے ساتھ اگر موجود ہے این منسٹر پیٹی کے پاس بھی آ سکتے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گی کہ اگر کئی پہ لیگل پرابلم نہیں ہم ان سکورٹ بھی کریں کیا میسیج دینا چاہیں گے سر کنیک ٹو پوائنٹ ہو کے بلاک فارم سے دیکھنے والوں آج کے نوجوانوں کے لیے اور آپ کے ٹی وی کے توجہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے آج کے نوجوان کو جسے نئی جو ٹیکنولوجی آرہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بلوک چین ہے 3D پرنٹنگ ہے ان کی طرف آنا اب میں سمجھتا ہوں کہ روایتی ہماری چلا آرہا تھے کہ ڈاکٹر بننا انجینئر بننا اس سے نکل کے آئیٹی انڈسٹری کے طرف آئیں اور انشاءاللہ ان کے اندر میں سمجھتا نوجوان آگے بڑھیں گے ملک کے بھی خدمت ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کی تنقائیں ہوں گی بلکہ آٹھ لگ دس لگ بیس لگ روپے سمتھ پہ کام کریں لیکن ضروری ہے کہ آپ نے بارڈن ٹیکنیلوجی کے ساتھ جانا ہے آپ نے امانداری دیانداری کے ساتھ کام کرنا و ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ملک کی خدمت کرنا قوم کی خدمت کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان کو آٹھ انڈسٹی کے ساتھ چاہیے بہت بہت شکریہ آمین بھائی آپ نے پرگرام دی وقت نکالا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے امپورٹنٹ انفرمیشن ملی ہوتے ہیں ریال اسٹیٹ کے شعبے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے آباد کیا کردہ کر دی آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے مددو کیا ہے وائس چیئرمن آباد ندیم جیوہ صاحب ندیم صاحب مجھے بتائے گا کہ دنیا بھر میں ریرا کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کا نفاظ کیا جا رہا تھا وہ کیوں نہ ہو سکا اور اگر ریرا کا نفاظ پاکستان میں ہو جاتا ہے تو کس حد تک بہٹلی آئی بسم اللہ رحمان دیکھیں ریرا کا نفاظ تو ہو گیا دو ہزار بھی س اور اس نابات میں ہوا یہ سب سے بڑا ہمارے یہ جو ایشو ہے وہ یہ دبائی میں یہ نورملی کیا کیا جاتا ہے کہ جو بھار سے لوگ آتے ہیں اور ترسرشن کا جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا ان کو باؤنڈ کرنے کے لئے ریرا بہتر کام کرتا ہے اب میں آپ کو اس کی مثال دوں گا دوبائی میں ریرا بہت زبردست کام بھی کر رہا ہے اور اچھا کام بھی ہو رہا ہے لیکن وہاں پر جو آثورٹی ہے وہ کرتی یہ ہے کہ ایک کنسلٹنٹ یعنی ایک بلڈر کنسلٹنٹ ہائر کرتا ہے اور سارا کام ایک آثورٹی ریرا کے پرو ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں ہم 18 لوگوں سے لے رہے اب ہمارے ساتھ ایک اور ادارہ کنیکٹ ہو رہا ہے تو نہ ہونے کی وجہ یہ ہمارا جب بھی جب آرہ تھا تو ہماری ریکویس ان سے یہی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈر کی جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کیا جائے جیسے ہم نے کہا ٹھیک آپ ریرا لیائیں پھر ہمیں سنگل ویڈو بھی دیں ہمیں سنگل ویڈو دیں تاکہ ہمیں دوسرے ادارہ میں نہ جانا پڑے آج ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں پورٹل ہونے کے باوجود آپ پورٹل ہونے کے باوجود بھی ہمیں منٹ کنیک کرنا پڑتا ہے پورٹل بن جیا پورٹل ہو جا تو پورا کمپیوٹرائز ہونا چاہیے مجھے ہر انفرمیشن اس پہ ملنی تھی ہے لیکن ہمارا کوئی بھی میپ جو پورٹل پہ جمع ہوتا ہے لیکن اس کے ایک ہی ہماری ریکویس ہے کہ اس لیرہ کے تھی ہمیں ون 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 پرام کیا جائے اور وہ ہمیں ہر چیس مک الیکٹر ہو گیا سوئی گیس ہو گیا ووٹر کنیکشن ہو گیا اور پورورڈنگ جو ہو گیا وہ اسی کتری ہو اچھے سر مجھے بتائی گا کہ لیرہ کے ہمارے سب سے بڑا پرابلم کہاں آتا ہے کہ ہم آج سے وہ قانون لاغو کر دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کی ایک سال پہلے کی جاتی ہے اور لوگوں کو آویر کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ میں آج سے آپ جو گاڑی نہیں انٹر کرنی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہمیں تو پہلے کوئی چیز کرنے سے پہلے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہمیں جو ہے آئی میرے باگ پہلی کو کھنا چھتے جب تک پہلی کو اس چیز کو نہیں بنا ہوگی آپ پہلی کو بتاؤ جی نہیں کہ یہ ریرا میں آپ کس طرح انٹر ہونا ہے آپ کو بزنس کس طرح کرنا ہے آپ کو اس میں کمپلیکیشن کیا نہیں بتاؤ گے تو کس طرح کریں گے کانون بنانا تو بہت آسان ہے آج ہم کوئی کانون لے جاتے ہیں سم بھی ملے جاتے ہیں پاس کرا لیتے ہیں لیکن اس کی امپلیمیڈیشن عام آدمی کو کس طرح کروانی یہ ہمارا جو لیکن اس کو ختم ہونا چاہیے اور آپ نے جو کہا لوگ کیوں نہیں آرہے لوگ نہ آنے کی وجہ یہ کہ لوگ ڈڑھتے ہیں کہ اٹھارہ جگہ سے نو سی لیتے ہیں بلکل تو اس لیے لوگ ڈڑھتے ہیں اور میری آپ کے چینل سے یہ ایک ریس ہے کہ اس چیز کو کرنا ہے تو پہلے لوگوں کے اندر awareness پیدا ندیم صاحب یہ بتائی گا کہ transaction material rate اس وقت بہت زیادہ ملک مہنگائی کی طرف جا رہے اور transaction material rate بھی بڑی مہنگائی کی طرف جا رہے تو اس material rate میں روز بہ روز اضافے سے عام عوام پہ کیا اثر پڑھ رہا ہے دیکھیں عرصان عام عم عم پہ یہ اثر پڑھ رہا ہے اس کی example اس طرح سے کہ کوئی بھی جس آپ نے کہ عام آدم آدمی ایک گھر لینے کے لیے چار پانچ سال دو آج ہمارے ملت میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ایک سال پہلے ساڑھے تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار پہ cross of concession ہو رہی تھی وہ آج تاریخ میں سیمنٹ کے ریٹ بڑھنے سے ساڑھے پانچ چھ ہزار پہ کر رہا ہے اب عام آدمی جو ذہن بناتا بچارہ سیونگ بھی کرتا اس کا پورا بجٹ ہو جاتا ہے بہت سے ایریہ ایسے جو بچارے پراؤڈ لے کے بیٹھے میں آج کی تاریخ میں آپ کو شرطیا کہہ سکتا ہوں بچارے مقام ہی بنا سکتا اس میں حکومت کو امیشیل لینا چاہیے جیسے میں آپ کو یہ چاہیے بلکل ہماری جا رہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ریٹ پہ لے کر آئے جس ریٹ پہ ان کو خواست ہو رہی ہو رہی اس کے بعد وہ سیل آؤٹ کریں بیلڈر تو کیا کرے گا بیلڈر چھ مینے بعد آٹ مینے بعد کچھ بھی کرے کہ اپنا کام تو اس سال کے طور پر آج اگر ایک سال پہلے جس جو شخص ایک اپارٹمنٹ جو چاریس لاکھ کا لے سکتا تھا اب اگر بڑھ گئی تو اس کی خواست ہوگی ساٹھ سے پیسٹ لاکھ جائے وہ کس طرح اس کو میٹ کرے گا یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کافی لوگ جو پڑھ رہا ہے مٹیریل ریٹ بھرنے پہ لیکن یہ مٹیریل ریٹ بھرنے سے ریال اسٹیٹ کے شعبے کو کس تہاں سے تباہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جسے حکومت کہتی ہے نا روٹی کپڑا اور مکال ہم ہمیشہ آباد کے پلیٹ فرم جب 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 روٹی خریدے گا مکال بھی خریدے گا وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم ان کو فیسلیٹیز نہیں کریں گے دیکھیں ایک چھوٹی سے مثال ہے میں آپ کو ایک ایڈ کرتا ہوں کہ ہم اور آپ مثال سے سمجھتے ہیں دیکھیں پولٹیکل میں کوئی ہم ہمارا نہ کسی پولٹیکل ایپ لیکن آپ دیکھیں ایک اتیادی ناراض ہوتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہمارے فائنس منس بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جو اس انڈس کا اتنا بڑا آج مقصان ہو رہا ہے آج دو ہفتے سے ہم سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے نہ کوئی ہمارے پاس منس آرہ ہے نہ ہاؤزنگ کا منس آرہ ہے کہ بھئی آپ کو تکلیف ہم اس کو دور کرتے ہیں میں سمجھتا ہم ڈیل کر رہے ہم ہم ڈیل رہے ہم ڈیل کر رہے کسی سے بھی کر بزنس کو ٹائم دے جو لوگ آپ کی بزنس اکنومی لے کے چل سکتے ہیں جو آپ کو منٹل ریلیکس کر سکتے ہیں آپ کو ٹیکس میں ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری انڈس ہوا ہے جس آپ نے چالیس انڈس ہوتی ہیں تو صرف ہمارا کام بن نہیں ہوتا تائل والے ایفیکٹ ہوتے ہیں پنیچر والے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں میں یہ بھی ایٹ کروں گا کہ ہم اور آپ بہت سے نورمل ٹائپ کے لوگ رہے 15 سال 20 سال بھر لیتے ہیں ہماری بیگم کہتی کہ میں تو پنکھ بھی پرانا نہیں لے کے جاؤں گے تو آپ کا electronic آپ کے پنکھے آپ کے curtain ہر چیز نئی چیز لگنا شروع ہوتی گھر میں ہر چیز ایکٹی ساری انڈس ایکٹی ہو جاتی ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور توجہ نہیں میں سمجھتا ہوں 20 سال کا ایک بزنس پلان دینا چاہیے ٹیکس کا ہو چاہیے بزنس کا ہو ابھی آپ سمجھ لیں کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں بزنس دینا پڑے گا لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے پڑے گے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ندیم صاحب آباد کو ایسا در سمجھا جاتا ہے جہاں کمام بلدر اور ریال اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق اٹھنے والے افراد اپنے مسائل بیان کرنے آتے تو میں آپ سا ہی جاننا چاہوں گا کہ آباد اس وقت ریال اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مسائل کے لیے کیا کردار عدا کر رہا ہے اور دوسرا اس میں اعت کروں گا کہ کون سے پارٹ ہیں جن کے اوپر آباد سہولت دے رہا ہے ریال اسٹیٹ سے واپستہ لوگوں کو دیکھیں اگر آپ آباد کی بات کریں تو آباد میں ہمارے جو کمیٹی ہیں تقریباً 40 to 45 کمیٹیاں کام کر رہی ہو آباد کے میمبر جو بھی آتے ہیں ان کو فیسلیٹ دی جاتا ہے ان کو گائیڈ لینگ دی جاتی ہیں ان کے جو بھی ایشوز آتے ہیں ایس بی سی اے کے حوالے سے انوائرمنٹ کے حوالے نائن پرسن آلورٹیز کے حق میں فیسلیٹ کیا جاتے ہیں فیسلیٹ کیا جاتے ہیں نہ کہ بلڈر کے حق میں آلورٹیز کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے ہر مہینے میں ہماری دو سے تکیم کبھیلین کے وارے سے میٹنگ ہو تھی جو کہ اس کو ریزول بھی کیا جاتا ہے جہا تک آپ میں فیسلیٹ کی بات ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے اس میں کنٹومنٹ ہو گیا ایز وی سی ہو گیا جو بھی ہماری سفارشاد ہوتی ہیں وقت ہم انہیں دیتے رہتے ہیں ابھی ہم نے نائی کو سفارشاد دی ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری سفارشاد بھی سنتے بس ہمارا جو آپ کے اس سے میرا بڑا ریکویسٹ ہے میری کہ اس وقت ہم بہت خراب حراج سے گزر رہے ہیں وزیر آزم کو پانیس مریسٹر کو ہونا چاہیے اور توجہ دے نہیں چاہیے جی ناظرین کنسکشن مٹیریل ریٹ بڑھنے سے نصف ریال اسکیٹ کے شعبے سے منصف لوگوں پر اثر پڑھتا ہے بلکہ اس کا اثر برائے راز عام عوام پر بھی جاتا ہے پرگرام کا وقت متصل ہونے کے باعث مجھے بھی پرانساب ایک چیز جو ایمپورٹنٹ جو بھی آپ سے بات کری تھی جب جب جیم بنایا گیا تو لوگوں نے واپس دیا یعنی انوویشن کو ہر زمانے میں مجھے جیسی کچھ بھی آپ نیا لے آئیں تو دیسکریج ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اندر سپارک جو چیز آگے لے چلتے میں بات کرنا چاہوں گے کہ آج کل سٹارٹ اپس کا بڑا دور آرہ ہے سب لوگ اپنے سٹارٹ اپس لے آرہے ہیں کوئی کچھ نہ کچھ نیا آئیڈیا لے آرہے ہیں ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے مختلف یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں تو کیا بتانا چاہیں گے ان لوگوں کو جو انویشن پر کام کریں اور اگر ڈسکریجمنٹ ہو تو خود کو بہتر کس طریقے سے کیا جائے میری میں پچھلے دنوں ابھی آپ سے دور پہلے آرز بھی کہ رہا تھا کہ میں اکرہ یونیورسٹی بھی کیا ماجو بھی کیا کریچو یونیورسٹی میں بھی کیا دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس پلانس تو بہت سارے ہوں بہت بہت میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے سب سے بڑا علمیہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے کہ سرفراز صاحب یا کوئی بھی شخص کسی پوست پر بیٹھا ہوئے تو شاید ڈائریکٹ آگیا میں بھی آپ کو بتاتا چلوں میں نے کام کا آغاز ہے آج سے پچھے سال پہلے ایک موٹر سائیکل سے کیا تھا اور میں بھی سارا دن گھوم کے رنگ کالا کرتا تھا اور وہاں سے لے کے آج کنٹری تک پہنچنے میں ایک لمبا عرصہ ہے مگر جو جنریشن نظر آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم فوراں اس کوست پر آج دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری ہماری یود ہے بہت قابل ہے بلکل چیزوں کو کرنا جانتے اور کر کے دکھانا جانتے صحیح نا یہ بہت کم ہے یقین کریں ہم جب بات کرتے نا تو ہم دیکھتے ہماری یود ایسی جو بہت ساری چیزیں کر کے دکھاتی ہے اور الحمدلللہ میں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستان کے بچوں نے اپنا نام روشن کیا ہے لیکن اس کا کیا کریں کہ جب انویشن پر قفل لگائے جاتے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس میں یود کیا کرے ان کو کیا موٹیویشن ہو کہ وہ لے کے آگے بڑھیں وہ میں جاننا چاہوں نہیں مگر اس کے باوجود اگر آپ اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک محنت ہے اور بہت ضروری ہے کہ جو بھی آئیڈیاز لے آرہے ہیں جو چیزیں بھی آپ لے کے آرہے ہیں اس پر 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 کمتنی کمتنی ہماری میں بچوں سے بچوں سے ملا جا کے دیکھیں انہوں نے آئیڈیاز تو دے دی ہے مگر اس کے پیچھے ان کی برکنگ تھوڑی سی بیگ تھی بڑے مزی کی بات ابھی سرفرا سافرہ 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 تو off the camera یونیورسٹی نیم مگر اگر ستوڑنٹ گروپ کہ انہوں نے جو اپنے شوز بنائے اور شوز کہ ہم موچی ان کی سپرے سپر انقیبیشن سینڈر سپر سپر انکیبیشن سپر انکیبیشن انکیبیشن PYM کامی انکیبیشن سپر کنی bombی کنیبیشن 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 سپر راتچی انیورسٹی انکیبیشن سینٹر سے بڑے سٹارٹ اپس نکل کے سامنے آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے انکیبیشن سینٹر کا قیام پرائیوٹ اداری کی طرف سے کتنا اہم ثابت ہوگا مریم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب گورنمنٹ کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو ایسے میں اگر کنیکٹ کر رہا ہے یہ نائی کر رہا ہے تو بہت بڑی بات میں اس کو اپریشیئیڈ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ دیکھیں یہی لوگ جو انکیبیشن سینٹر سے نکلیں گے یہ آگے بہت سارے اور روزی کے مواقع پیدا کر دیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آج نوجوان کو جو روزگار کی ضرورت ہے وہ راستے یہ ہیں جن سے گزر کے ہمیں بہتر روزگار مواقع ملیں گے میرے اپنا خیال ہے کہ میں تو بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ کم از کم اس طریقے کے فورم موجود ہوں جہاں پہ لوگ یہ سارے کام کر سکیں بیٹھ سکیں بات کر سکیں اور نئے آئیڈیاز بھی شیئر کر سکیں اپنے ایسا کوئی فورم یا ایسا کوئی پریٹ فارم موجود ہونا چاہیے جہاں پہ یوز جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی چیزوں کو ڈیلیور کر سکیں بلکل اچھا سیفراسا ماشاءاللہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ ایفرم سی جی ہے پاس موونگ کنٹیومر گوڈز یوزیلی جو بی بی اے کے سٹوڈنٹس ہیں یا اور ہم ایڈنیسٹریشن کے سٹوڈنٹس کی بات کریں کنٹیومر بیہیویر کے سٹوڈنٹس کی بات کریں وہ لوگ آنا چاہتے ہیں کیا یہ اتنا ایزی ہے کہ آئے اور پچھے سال میں کنٹری ہیڈ بن گئے یا اور بھی ڈیورسی فائیڈ جگہوں پہ بندہ نکل سکتے ہیں دیکھیں ایف ایم سی جی میں فیلڈ تو بہت ساری چیزیں ہیں مارکٹنگ ہے سیلز ہے اور مرچنڈائزنگ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں میں ارس کرتا چلوں کہ میں نے سب سے پہلے جو اسٹرارٹ کیا میں نے ایک مرچنڈائزنگ سے کام اسٹرارٹ کیا اور میں دیواروں پہ پسٹر لگاتا تھا اور اس وقت میں جو ہے میں رفان میز ہوتی تھی جب میں رفان میز کا امپلوئے تھا تو میں نے دیواروں پہ پسٹر بھی لگائیں اور بھی بہت سارے کام کی ہیں وارڈلز بھی ساف کی ہیں دیفرنٹ کیا کہتے ہیں شاپس میں جا کے محنت بڑی کی ہے محنت بڑی کی اور شرم نہیں کی ہے ہمارا ایک سب سے بڑا یہ دیکھیں کام میں تو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے چاہے کام کوئی بھی ہو اور ایک ہمارے یاد کل بڑا اسٹیٹس کو بنایا ہے کہ شاید کوئی سوچیں جی میں بائیک کے بغیر نہیں وہ گاڑی کے بغیر نہیں جا سکتا تو اپنی چیزیں اس طرح رکھیں کہ آپ ہر طریقے سے موک کر سکتے ہیں ہر طریقے سے موک کر سکتے ہیں ہر سانچے میں دھل سکتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان رہتی ہیں اگر کوئی آتا ہے آپ یوت کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اپنا کریئر کس طریقے سے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں فاس موونگ کنجیومر گوڈز کے اندر دیکھیں فاس موونگ کنجیومر گوڈز جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں ایک دن میں کوئی بھی چیز کھڑی نہیں ہو جاتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کراچی کی مارکٹ میں لوگ آپ کو جانتے ہوں بڑی مارٹس آپ کو جانتے ہوں اب تو کیا کہتے ہیں جتنی آپ میں دیکھا ہوگا کہ مارٹس کھل رہی ہیں ایک فرنڈ ہی بلکل چینج ہو گیا ہے پہلے کسٹمر جو ہے وہ ہمارے گھر کی خواتین جو تھی یا ہماری والدہ جو تھی وہ ایک پرچہ لکھ کے دے دیتی تھی اور وہ جا کے گھر پہ سوڈا پہنچا دیتا تھا اب آپ ٹرولی لیتے ہیں اور شاپنگ خود کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے نقصان ابھی میرے ذہن میں چل رہا ہے کہ آپ ٹرولی لے کے مووک کر رہے ہو جائے تو بچے چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں بچے نہیں اس کے علاوہ یہ تو ہم بڑوں میں بھی ہے اگر بیسے ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے میں تو کہتے ہوں andal رہے ہم دائم اور جب واعلی ہمارگا ہے juoj اس کے علاوہ جو جسینڈھی یہاں آپ نے بھی Nice کیجاو اہ اور اپنا کارڈ خالی کر کے باہر آتا ہے مجھے دراصل ایک بڑے مزیگی بات یہ ہے میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اکیل ہی جا کے شاپنگ کر کے لئے ہوں اور بائپ کو بھی اکیل ہی بھیجوں مگر ساتھ ساتھ جب سے یہ ساری مارکٹس ڈیوالپ ہوئی ہیں بڑی بڑی آئی ایم ٹی اور الی ایم ٹی مارکٹس اس کا تصور آیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ کسی بھی کوئی اب بات کرتے تھے کہ اورنگی ٹاؤن میں سجدانی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی شاپ سے شاپنگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اب ہر کسٹمر اس جگہ جاتا ہے اور ہر کسی کی پہنچ میں ہے وہ جگہ اور یہی ساری وجوہات ہیں جس کی بیسس پہ یہ شاپ جو ہے دن بہ دن ترقی کر رہی ہیں یا ان کی سیلز جو ہے وہ گروہ کر رہی ہیں گروہ کر رہی ہیں بلکہ ایسی کیوں ایک عام آدمی کو تارگیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں کہ یہ مارکٹ میں اگر آپ ایک شاپ سے لیں گے تو اس کا ریٹ یہ ہے اور ہمارے پاس اس کا ریٹ یہ ہے اور ساتھ ساتھ کوئی آفرز بھی ہیں یہ بلکل میرے دل کی بات انہوں نے کر دو میں بھی تب دیکھتی ہوں کہ اس ریٹ سے یہ ہے تو میں کہتے ہوں بس پوراں سے پرچیس کر لو پھر بعض دفعہ آفرز کچھ اس طریقے کی چل رہی ہوتی ہیں شاید بائی ون گیٹ ون فری چل رہی ہوتی ہیں چاہے وہ کلوتز ہوں چاہے وہ ایک ایٹم ہوں یا کوئی اور دوسری چیزیں ہوں تو وہ آپ کو اٹریک کرتے ہیں اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ پرچیس کرتے ہیں اور حقیقت ہے کہ آپ کا کریٹ کٹ خالی ہو جاتے ہیں چلی تو اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے بزنس کو فروغ ملتا ہے پیسہ ریولونگ میں ہی رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کو میں پھر کہتی ہوں میں ہر شو میں یہ بات کہتی ہوں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن وقت کی قلت ہوتی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے اسی کے ساتھ اپنی دیکھنے والی جو آڈینس ہے اسے میں ریکویس کروں گی کہ جتنی بھی ہمارے پاس فیڈ بیکس آتے ہیں وہ بڑے ہمارے لئے امپورٹن ہوتے ہیں ہماری پوری پروڈکشن ٹیم اس پر کام کر رہی ہوتی ہے تو فورمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتایا کریں آپ کو پروگرامز کیسے لگ رہے ہیں کیا ہمیں کسی سپیسپک کانٹینٹ پر بات کرنی چاہیے یا اسی طریقے سے آپ اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملنا ملانا پسند کریں گے تو اپنے خیال رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات لیٹس کنیکٹ ویڈ اینڈ ایگرو بہت اچھی آپ نے باتی صرف کیا کہیں گے جب کرونا آیا اور ایسے کرونا دوبارہ بھی آ سکتے ہیں لیکن جب کرونا آیا تو الحمدللہ کنیکٹ کمرشل ہب نے اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو برقرار رکھا اور یہ چلتا گیا کیا وجہ تھا کہ اس کو سٹاپ نہیں آیا کیا آپ لوگ کیونکہ 24-7 اب ورکنگ آرز پیش کر رہے ہیں پورے ورل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کیا آگے کا وقت آئیٹی سیکٹر اور سوفٹویر ہاؤسز کے حوالے سے ہیں جی بالکل کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ابھی آئی ٹاکڈ آباوٹ ارلیر کہ دنیا ڈیجیکلائز ہوتی جا رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ وزرڈ ہو گئی ہے ماؤس پوائنٹنگ پہ آ گئی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہے ہر چیز آپ نے بہت اچھی بات کری جو پینڈیمک تھا اس میں بہت زیادہ لاؤسز بھی ہوئے لائف لاؤسز بھی تھے اور لوگوں ایکنومکلی بھی جو ہے وہ لوگ بہت نیچے آ گئے تھے اور ہماری کمپنی کو بھی بہت امپیکٹس کا اثر پڑا تھا لیکن ہمارے جو سی ایو ہیں ان کی جو خدمات ہیں انہوں نے کوشش کرتے رہے وہ اور اس طرح کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بلٹ کرتے رہے کرتے رہے اور ان لوگوں کے لیے جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ملک کو سٹیبل کیا جائے بہت خوبصورت ہے صرف اپنے ہی لیے نہیں اپنے انپلائیز کے لیے نہیں وہ پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم جو پیلرز ہیں ان میں سے ایک پیلر ہم بن جائیں یہ بڑی خوبصورت ہے آپ نے بات کی ہے مجھے یاد ہے تین چار سال پہلے بھی بات کی جاری تھی پاکستان کو دیجٹلائز کرنا ہے اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہی انڈائی گروپ نے یہ انسینٹیو لیا کہ ہم بھی اس میں قدم آگے بڑھائیں گے شولڈر ٹو شولڈر لے کر اپنے کو اس میں جو ہے وہ ایک بڑھاوا دیں گے عصیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کنیک کمیشل ہب کو کامیابی ملی ہوگی نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگ کنیکٹ 2.0 پیش کر رہے ہیں اور آج یہاں پر ایک کنیک سمیتھ ہونے جا رہی ہے اس میں میں نے سنا ہے کہ انکیبیشن سنٹر بنائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے اس پر تھوڑی روشن ڈالیں مالے بھائی دیکھیں کوئی بھی آئی ٹی سیکٹر کو رن کرنے کے لیے ارلی برٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ جو لوگ ابھی پڑھ کے نگل رہے ہیں وہ یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جابز نہیں ہیں ایسے اپرچنیٹیز نہیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ سمیت کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ایکسپلور کریں جو آئی ٹی سے ابھی ارلی برٹس ہمارے نگل رہے ہیں وہ ایکسپلور کریں وہ ان چیزوں کو جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو آئی ٹی سمیٹ میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی تو انکلیشن سنٹر کا مین مقصد کیا ہوگا جو کنیکٹ 2.2 پیش کر رہا ہے اس کے لیے ہی کنیکٹ سمیٹ یہاں پر ہو رہی ہے آئی ٹی کے وہ لوگ جو ابھی فارغ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی پڑھائی پوری کر کے وہ آگے آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور کام کریں ہم ان کو یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کنیکٹ 2.0 بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دیں اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں جو آئی ٹی پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی بے روزگار نہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ابھی اس چھوٹے سے عرصے میں تقلیباً آٹھ آٹھ سے دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں اور ہمارے ایسے ایسٹس ہیں جو یہاں بیٹھ کے ڈالرز کمہ رہے تھے ہمارے ڈالرز جو پاکستان آ رہے تھے وہ اب دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ہمارے کنیکٹ کا بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے کہ ان لوگوں کو ہم پاکستان میں ہی رکھیں پاکستان میں رہنے سے یہ ہے کہ ان کا بھی کام ہوتا رہے گا پاکستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان میں بھی ڈالرز آئیں گے بہت خوبصورت بات کی اچھا تو حسیب صاحب تھوڑی سی آپ کی زندگی پہ بھی روزگی ڈالتے ہیں دن آپ کا کیسا گزرتا ہے تھوڑا بتائیے صبح آتے ہیں ہم اور بس آپ کو پتا ہے کہ IT سے ریلیٹیڈ اور پروپرٹی سے ریلیٹیڈ کام ایسے ہوتے ہیں ٹیلی سیلز کو دیکھنا پھر پروپرٹی کو دیکھنا پھر کلائنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ما شاہ اللہ فوٹ فال بہت اچھا ہے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اور ان کا جو ہمارے پر بھروسہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا اور اب فوٹ فال آنے لگا ہے ما شاہ اللہ اسی لئے ہم نے لانچ بھی کنیکٹ 2.0 کیا ہے اسی وجہ سے تو وزٹ ہمارے کافی اچھے رہتے ہیں ما شاہ اللہ آپ نے کہا کہ بینکوں میں پیسہ رکھنے کے بجائے لوگوں کو پروپرٹی میں انویس کرنا چاہیے ڈالر آگی اوپر سے اوپر جاتا جا رہا ہے کچھ میسیج دینا چاہیے ہمارے دوستوں کو میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ دیکھیں آپ انفلیشن کا شکار ہو جائیں گے اگر آپ پیسہ روک کے رکھیں گے اپنے پاس آپ پروپرٹی میں انویس کریں کس پروپرٹی میں انویس کرنا ہے let's connect آپ کو یہ بتا رہا ہے awareness دے رہا ہے کہ آپ کو کہاں پہ انویس کرنا چاہیے اور کہاں نہیں انویس کرنا چاہیے ROI سے متعلق کہ آپ کے return on investment کس طرح کے ہونے چاہیے آپ کو جو return ملے گا کیونکہ دیکھیں آپ انویس کریں گے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ انویس کریں گے آپ کو return اچھا چاہیے آپ کو اگر return اچھا نہیں ملے گا تو آپ دوبارہ invest نہیں کریں گے وہاں پہ وہاں سے پیسے اٹھا لیں گے کوشش یہ کیجئے کہ یہاں پر آئیں visit کریں دیکھیں پہلے اب ہم آپ کو ROI بتائیں گے اس کے investments کے rules بتائیں گے آپ کے پیسے رکھے رہنے سے وہ double تو نہیں ہوں گے لیکن جب آپ یہاں پر پیسہ invest کریں گے property میں آج سے کچھ سال بعد property سے بھی value آپ کے property کی بھی اوپر جائے گی اور آپ کو جو return ہے اس پہ investment پہ وہ بھی ملتا رہے گا تو win win situation ہے آپ کے لئے انشاءاللہ تو بہت خوبصورت بات کی سر حسیب صاحب بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا session کرنا انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو مدعو کریں گے تو آپ نے ضرور تشریف لانا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت کامیاب کرے آپ کی field میں آپ کو جاننے سے آپ کو پہچاننے سے ہمیں بہت مزا آیا لطف آیا خوش رہے آباد رہے تو دوستو امید ہے کہ آج کا یہ session آپ کو پسند آیا ہوگا ہم let's connect اس platform میں پیارے پیارے دوستوں کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی informations فرام کرتے ہیں اپنے حوض غالب کمال کو اگرے ہفتے کے لئے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اللہ نکے بار